آزرین اسلام علیکم بہت دنوں سے نیرہ روڈ کے مشاہری کی تاریخیں سن رکھی تھی چاپلوں سے نہیں کر رہا ہوں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جس وقت آلہو نظامی لوکل شاعر پڑھ لیتے آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا لکنہو سے ہمارے بھائی آئے تھے انہوں نے بہت اچھی شاعری سنائی بہت اچھی شاعری سنائی انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا ایک بہت خوبصورت بات میں صدر مہترم کی اجازت چاہتا ہوں میں کہہ ردیش مہنگ صاحب دوستو میں بیٹھے بیٹھے بس ایک ہی جملہ دیکھ سوچ رہا تھا دل میں سید مصفر حسین صاحب کے کارنامے پورا میرا روڈ جانتا ہے ہم نے بھی آج یہاں آئے جب سنا ہوتل میں وہاں پہ پوچھ رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے تو سب نے تاریخ ایک تاریخ کابل تاریخ کام آج انہوں نے کیا کیا اردو کا مشاعرہ ردیش مہنگ صاحب کی صدارت یہ بتایا انہوں نے کہ یہ ہندوستان چاہتے ہیں بہت مبالک بات حاضرین پانچ سات منٹ آپ کے انصاف اور محبت برے چاہیے اگر شیر قابل انصاف ہو تو انصاف کیجئے گا آپ لوگ کری رہے ویسے ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے تعلیم بجائی اس مطلب پر بہت سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو اب شیر سننا پیچھے تک کے تمام لوگ شاہری شاہر و کناہے کا نام ہے کسی بھی طرح سے شاہر نے بھسنا نہیں چاہیے عدالتی کاموں میں میں شیر پڑھتا ہوں غزل کا شیر پڑھا ہوں گردار تک پہنچتے ہیں آپ لوگ کہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے وہاں خفا ہو تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنج و غم پایا بہت ہے آپ تک آواز ساف آ رہی ہے نا بس ایک دو تین نیٹ اور دے دیجئے مجھے محبت بھرے کہ ہوا کو سید نسیم صاحب واقعی آپ نے جیسے جیسے کہتا ویسے ویسے ہی آپ کے سامنہیں یہاں پہ ملے بہت بہت شکریہ آپ کی محنتوں کو سلام اور آپ نے یہاں اس ذرے کو بھی بلایا اس محفل میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اس لیے نہیں کہ آپ مجھے اگلے مشاہرے میں بھی بلایا اگلے مشاہرے میں تو ان لوگوں کی تعلیہ اگر آئی مل تک تو آپ بلا سکتے ہیں ورنہ کوئی امید نہیں ہے کہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے میں ساری باتیں شاعری کے حوالے سے کروں ہوں حضرت ہوں ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے ہوا کو پھر شیر آ رہا ہے بھی ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے جسے تھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے بہت شکریہ ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے میرے سینئر میرے جن کو سنسن کے میں شائر ہوا جناب جوہر کانکوری صاحب میرے بڑے بھائی ان کی بھی اگر داد مشتق آ رہی ہے تو یہ میرے لئے سنت ہے میں بہت شکریہ دے کرتا ہوں جوہر بھائی بہت شکریہ کہ جسے بھی ہوا کو یوں جلایا جا رہا ہے دیا خود ہی بجھایا جا رہا ہے جسے ٹھوکر میں رکھنا چاہیے تھا اسے سر پر بٹھایا جا رہا ہے اچانک آ گیا بدلاؤ کیسے جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے اچانک آ گیا بدلاؤ کیسے جو ہر وعدہ نبھایا جا رہا ہے کہاں ہے زخم حامد اور کہاں پر ہمیں مرحم لگایا جا رہا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ حاضرین ایک مطلب دو تیشہ پھر پڑھتا ہوں میرے کرم فرما جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا نواب آرزو صاحب نے سید نسیم صاحب سے میرا ذکر کیا تھا ایک تو مطلب دو تیشہ بطور خاص ملحظہ کیجئے گا نواب بھائی کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون کسی مور پہ آپ کام ملے سکتے ہیں کہ درد میرا درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون آپ کی نظر میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں میرا روڈ والو یہ شیر سن کے انصاف کر دینا اس کے ساتھ یہ مالیہ ساتھیزہ کہتے ہیں کہ حامید کا بہت اچھا شیر ہے وہ شیر سنا رہو کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون میرے حقے تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون آئی نہ پھر آئی نہ ہے سچی بولے گا حضور جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون بہت شکریہ نمازش بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا ذرا سی آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ملے اچھی شاعری کر رہا ہوں کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا اب شیر سنویے دوستو بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا حاضرین یہ تین شعر میں تسلسل کے ساتھ پڑھوں گا اس لیے کہ چوتھے شعر کے لیے مجھے آپ کو ترپانا ہے اگر چوتھا شعر آپ کے دل کی آواز ہے تو محبتوں سے مجھے نواز دیے گا کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شاعری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے جو کم نظر ہے ان کو نظر کیسے آئے گا باہ 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 عمیت آپ زندہ بار زندہ بار زندہ بار بہت اچھے باہ بہت شکریہ بھائی پردو تالی بجا کر ادھار کریں محبت آپ عمیت بھائی پھرکتے سے پڑھ جئے گا بہت شکریہ ان تالیوں کو سلام اچھا حاضر کرتا ہوں بہت زور لگاتا ہوں چچا دوبارہ میں داپ دیتے نہیں لو چلو دیکھتے ہیں یہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بینود مشاہری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے جو کم نظر ہے ان کو نظر کیسے آئے گا یہ چاہتوں بہت شکریہ یہ چاہتوں کا عارب بھائی کہاں گے یہ چاہتوں کا سلح نہیں ہے اب شہر سنیے گا اس پر دو تین شہر آپ کو خوش کرنے کے لئے سوار کہ یہ آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے آپ کو دیکھ کے نظر انداز کر دے حضام اتن نائن صاحب میں لے کرم فرما بیٹھے ہیں آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے آپ کو نظر انداز کر دے لیکھ کر تو یہ شہر اس کی نظر کر دینا کہ یہ چاہتوں کا یہ چاہتوں کا سلح نہیں ہے یہ چاہتوں کا سلح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے یہ چھوٹی بہار کا یہی کمال ہوتا ہے تھوڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے مگر مزہ دیتی ہے یہ چاہتوں کا سلح نہیں ہے اس میں بھی آئیں گے ویسے شر جو آپ کو خوش کریں گے یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بسے کمی ہے ہیا نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بسے کمی ہے ہیا نہیں ہے آخری تین شہر پڑھوں بہت توجہ سے سن لیجے گا آپ کو مزائے گا انشاءاللہ یہ چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بسے کمی ہے ہیا نہیں ہے بتائیں مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے بتائیں مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے اڑیں گے اڑیں گے جیبان کے پھر کبھی ہم ابھی موافق فضا نہیں ہے اب میں پھر چہر چاہت شہر پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب پانچ شہر ویسے ہی آئے گا جیسا بھی سب لوگ اچھلے تھے یہ چاہتوں کا چاہتوں کا سلہ نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمیہ ہے یا نہیں ہے بتائیں مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے ہر ایک در پر ہر ایک در پر زلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے